آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائے ویس کلاس ٹویل سیاست کا سبق نمبر چھتیس لیسن نمبر ٹونٹی سکس اس کے اندر پہلا سوال ہے خارجی پولیسی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو خارجی پولیسی مطلب وہ پولیسی ہوتی ہے جو ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ باہری پولیسی آئی ہے ہر ملک کے اپنی معاشی سیاسی اور شخافتی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے کوئی بھی ملکوں اس کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق کرنے کے بعد ہی ملتی ہیں چاہے وہ معاشی ہو یعنی بزنس سے ایکنومک کنڈیشن ہو چاہے سیاسی ہو اور شخافتی ہو دوسرے ممالک پر انحصار کیا کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے کوئی ملک ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے جو پولیسی اختیار کرتا ہے اسے اس ملک کی خارجہ پولیسی کرتا ہے خارجہ پولیسی کا مطلب یہ ہے کوئی ملک ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے ان تعلقات کو اپنے سیاسی معاشی اور شخافتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعلقات قائم کرتا ہے جو پولیسی اختیار کرتا ہے اسے اس ملک کی خارجہ پولیسی کہا لیتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارا ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاشی معاہدہ کرتا ہے تو یہ معاشی جو معاہدہ ہوا ہے کسی دوسرا ملک کے ساتھ تعلق جو کہاں کیا ہے جو پولیسی کے تحت ہوا ہے اس ملک کی خارجہ پولیسی پہلے گی تو یہ ہمارے ملک کی خارجہ پولیسی یہ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہندوستان کی خارجہ پولیسی کی دو اہم اصول کی وضاحت ہندوستان کی خارجہ پولیسی ہے اس کے دو اہم اصول کیا ہیں اُن کی وضاحت Для confirmation نون آلائمنٹ یعنی نائم نون آلائمنٹ مومنٹ نائم کے نام سے جانتے ہیں خارجہ پولیسی کی اہم مصول نائم ناوبستہ ہندوستان کی خارجہ پولیسی کی ایک اہم مصول ہے نائم ناوبستہ ہندوستان کی خارجی پولیسی کی ایک اہم مصول ہے یہ بندی جوال لاننہرو اور کئی دو تین لوگوں نے ملکے بنایا تھے اور ناصر کر کے نام تھا ہم نے خارجہ پولیسی بنائی تھی جب جو ہے ہمیں یو ایس ایس آر اور دو بڑی طاقت ہے آپس میں لڑ رہی تھی تو کوئی گیرہ تھا چھوٹی علاقت کے ساتھ ملا ہے کوئی اس طاقت کے ساتھ تو انہوں نے یہ تحریک بنائی تھی اس کے ذریعے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم حق کے ساتھ ہیں مطلب اگر کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ہم اس غلطی کے لیے چھپنی بیٹھیں گے ہندوستان نے شروعی سے اپنے آپ کو بین الاقوامی میدان میں دستیاب ڈھیرے بندی سے دور رکھا یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے سب کسی یہ جو تم بوری دنیا میں وہ ہے بین الاقوامی میدان اس میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں پور امن بقائے باہمی یعنی ہم اس کے ساتھ ہیں جو پور امن طور پہ اچھے کام کرے گا ہندوستان کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور ہندوستان کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا نہ بہت سکتا کہ بھئی کسی بھی کسی ملک کے کوئی اندرونی معاملات ہے وہ سب کے ساتھ دوست کی طرح دیتے اور وہ سب کا ساتھ دوست کی طرح دینا چاہتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی بھی ترقی ہو اور دنیا کے ساتھ اس کے جو امیج بنے وہ ایک خوبصورت امیج بنے تاکہ دنیا اس کو اپنے دوست کی طرح رکھے کہ بھائی یہ تو اندرونی معاملات میں ہمارے بول ہی بولتے نہیں تو اس کا یہ پائدہ ہوگا کہ وہ آہ کیا نام ہے ہم سے تعلقات اچھے رہیں گے جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اگر ہم کسی سے دوست ہی کر لیں اور اس سے صرف اس سے سلام دعا اور اس کے بعد چیت کریں لیکن اس کے اندرونی معاملات میں ہم نہیں بولیں گے تو ہمارا وہ دوست بنا رہے گا لیکن جیسے ہم نے اندرونی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تو ہمارا دوست سے دشمن بن سکتا ہے تو یہ ہی اسی طرح سے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں نہیں بولتے تیسرا سوال ہے اس کا کہ ہندوستان کی خارجہ پولیسی کے بنیادی اصولوں کا جائزہ تھا تو ہندوستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کا پہلا اصول ہے غیر صف بندی غیر صف بندی مطلب یہ جو ہے کسی کے صف میں شامل نہیں پورا من باہمی بقائے باہمی اور جو ہے پورا من طریقے سے باہمی تعلق ایک دوسرے سے بنا ہے پنچ پیشل اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہیتا ہے ملا رہیتا ہے سامراج کی مخالفت سامراجی کی مخالفت کرتا ہے یعنی جو انویسٹر ہوتے ہیں تاکہ جو ہے مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونے انویسٹ نہیں نہیں مطلب اسی ایک کے آدمی طاقت استقرار کے خلاف مضام استمرار کے خلاف اقوائی متعیدہ کی حمایت علاقائی تعامن عالمی امن یہ سب جو ہے ہندوستان کی فارجہ پولیسی کے بنیادی حقوق ہیں بنیادی اس کے اندر شامل اس کے بعد اس کا جو ہے آخری آخری سوال ہے کہ پنچ چشل پر ایک نوڑے پنچشل انڈیا انڈیا شروع سے ہی انسانی حقوق بہدود کے لئے باشاور اور کوشا رہا ہے اور یہ جو ہے ہمیشہ ہی سے انسانی حقوق انسانی فلاہ بہدود کے لئے باشاور اور کوشا مطلب تیار رہا ہے کوشش کرتا رہا ہے پنچ چشل کا مطلب ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات میں طرزہ عمل کے پانچ اصولوں کی پیروی کی جائے پنچ چشل کے علاقے ہیں اس کے مطلب پانچ اصول ہیں جس کی پیروی کی جائے یعنی باہمی علاقائی سالمیت اور خودمختاری تھی یعنی ملکے جو ہے اپنے علاقے کی سالمیت کرنا اور خودمختار کرنا اسے خودمختار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے لئے آمن کی کوشش کرنا احترام کرنا ایک قوم دوسرے قوم پر حملہ نہ کریں ایک قوم دوسرے قوم سے لڑے نہیں جھگڑے نہیں آپس میں مارے نہیں کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں بداخلت نہ کریں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے فائدے کے لئے برابری اور برابری کے لئے سوچیں اور ایک دوسرے کے فائدے کے لئے سوچیں برابری کے لئے سوچیں پورا من بقائے برابری کا مطلب ہے تمام اقوام پورا من طور پر ایک ساتھ اور پورا من بقائے برابری کا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام جو ہوں گی پورا من طور پر ایک دوسرے کے کیا رہیں گی بھائی ساتھ رہیں گی ایک دوسرے سے ملے اوپر رہیں گی یہ تھا سبق نمبر 26 جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا بول سائنس کا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چیران کے ساتھ جڑے رہے ہیں شکریہ